ٹاپک ڈاکٹر گیان چند جین کی کتاب تحقیق کفن کا جائزہ ڈاکٹر گیان چند جین انیس سو تیسی سوی میں انڈین ریاست اتر پردیش کے بجنور زلہ میں پیدا ہوئے اور آپ نے اگست دوہزار ساتھ میں کیلیفورنیا میں وفات پائی دوہزار دو میں ان کی عدبی خدمات کے اطراف کے طور پر انہیں گورنمنٹ آف انڈیا کی جانب سے پدما شریع ایوارڈ دیا گیا جو کہ انڈیا کا چوتھا سب سے بڑا سیویلین ایوارڈ ہے پروفیسر ڈاکٹر گیان چند جین اردو زبانوں عدب کے بلند پائے محقق بہترین استاد اور ماہر لسانیات تھے انہوں نے متعدد کتابیں تصنیف کی تحقیق کا فن 1994 میں سامنے آنے والی ڈاکٹر گیان چند جین کی وہ موتبر تحقیقی کاوش ہے جس کے بغیر آج بھی تحقیق کے اردو عدب کے طالب علم تحقیق کے فن کی کما حق کا ہو مارفت نہیں پا سکتے اس کتاب کو تحقیق کے جملہ پہلوں اور طلبہ و اسادزہ کی ضروریات کو سامنے رکھ کر تحریر کیا گیا ہے کتاب کو مقتدرہ قومی زبان اسلام آباد نے شائع کیا اور ڈاکٹر انوار احمد نے کتاب کے پیش لفظ میں کتاب کی اشاعت کا سبب درس گاہوں میں اس کی بلند آہنگ طلب کو قرار دیا ڈاکٹر جمیل جالوی اپنے پیش لفظ میں اسے اردو میں اصول تحقیق پر ایک جامع کتاب قرار دیتے ہیں ساتھ ہی انہوں نے اس وقت کی اہم اردو ہندی اور انگریزی تحقیقی کتب کے حوالے بھی درج کی ہیں ڈاکٹر گیان چندر نے اپنے اس تحقیقی شاہکار کو بائیس ابواب میں تقسیم کیا ہے اور ہر باب تحقیقی معلومات کی ایک دنیا اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہیں کتاب کے آخری حصے میں تحقیقی استلاحات کی فرہنگ کتابیات اور اشاریہ کو جگہ دی گئی ہے کتاب کی زخامت چھے سو کہنسہ بور کر گئی ہے اور یہ چھے سو گیارہ سفات پر مشتمل ہے پہلا باب تحقیق اور تحقیق کار کے تعلق پر روشنی ڈالتا ہے پہلا باب تحقیق اور تحقیق کار پر روشنی ڈالتا ہے اور اس میں فاضل مصنف بتاتے ہیں کہ عربی لفظ تحقیق کے معنی حق یا سچ کی تلاش کے ہیں اور استلاحاں یہ ایک ایسے طرز مطالعہ کا نام ہے جس میں موجود مواد کے صحیح یا غلط کو بعض مسلمات کی روشنی میں پرکھا جاتا ہے انگریزی لفظ ریسرچ کے معنی توجہ سے تلاش کرنا یا دوبارہ تلاش کرنا کے ہیں یعنی جہاں دوسروں نے تلاش کی وہیں پھر تلاش کر کے ایسی نئی بات کھوجنا جو دوسرے نہیں ڈونڈ پائے تھے تحقیق کی کئی اقسام ہیں جن میں خالص یا نظریاتی تحقیق اطلاقی تحقیق سندی و غیر سندی تحقیق انفرادی و اجتماعی تحقیق سوانہی و تاریخی تحقیق تنقیدی تحقیق حوالہ جاتی تحقیق بین العلومی تحقیق اور تدمین مطن وغیرہ شامل ہیں تحقیق اور تنقید دونوں تخلیق پر منحصر ہیں مصنف خود بھی تنقید و تحقیق سے کام لے کر تخلیق کرتا ہے موقع اور نقاد دونوں سچائی کی دریافت کرتے ہیں موقع کے حقائق سے نقاد کو سب سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے تحقیق و تنقید دونوں عدب کی زیلی شکلیں ہیں لیکن ان میں اختلافات بھی ہیں مثلاً دونوں کا مادہ مختلف ہے تحقیق کی بہت سی شکلیں تنقید کے تحت نہیں آتی نقاد کا کام تشریح و تعویل ہے جبکہ موقع حقائق کی عملی طریقے سے تنظیم اور گروہ بندی کرتا ہے تحقیق کا رشتہ لسانیات تاریخ نجوم تب سائنس اور دوسرے علوم و فنون سے بھی ہے موقع کے ضروری اصاف میں ڈاکٹر کے انچند نے کرداری یا اخلاقی اصاف کی زیل میں حق گوئی غیر جانبداری زدی نہ ہونا دنیاوی فائدے کی تلاش نہ کرنا ولولا محنت پسندی بے سبری نہ ہونا متدل مزاجی منکسر المزاجی اور اخلاقی جرت کو ضروری خیال کیا ہے جبکہ ذہنی اصاف میں غیر مقلد مزاجی ضعیف الاتقاد نہ ہو مشکک مزاجی قطعیت منظم اور منطقی ہو حافظہ اچھا ہو اور سکون سے ذہنی توجہ کو کام پر رکھے کوش شامل کیا ہے اسی طرح علمی اور عدوی اصاف میں نامعلوم کو معلوم کرنے دوسری زبانوں سے واقفیت تاریخی شعور سماجیات و نفسیات سے شناسائی عدوی علوم سے واقفیت اور تنقید سے آگاہی کو لازم قرار دیا ہے اسی طرح نگران کے اصاف میں تخلیقی مزاج وسیع موضوعاتی معلومات کافی وقت دے سکتا ہو استادانہ فیاضی رکھتا ہو سیر چشمی اور مزاج سے ہمہنگ ہو سکے کو جگہ دی گئی ہے دوسرا باب تحقیقی مقالے کے متعلق ہے جس کے تفصیلی مباحث میں مقالے کی اقسام تعریف حجم مدت اور منزلوں کو موضوع سخن بنایا گیا ہے مختلف اردو مسننفین کی حوالے دے کر مقالے کی منازل کی انشاندہی کی گئی ہے جبکہ تحقیقی مقالے کے اجزاء کے بیان کے بعد یہ بھی بتایا گیا ہے کہ تحقیقی مقالے کو کیا نہیں ہونا چاہیے باب دوم میں بیان کرتا ہے اہم تحقیقی معلومات کے مطابق مختصر اور طویل مقالے مختلف مقاصد کے لیے لکھے جاتے ہیں مقالے کی تعریف کے مطابق وہ تحریف جس میں زیر تحقیق موضوع کے متعلق جملہ مواد کو پیش کیا جاتا ہے پرکھا جاتا ہے اور اس کے بعد مناسب نتائج اخذ کیے جاتے ہیں مقالے کے حجم کے بارے میں لکھتے ہیں کہ کیمبریج یونیورسٹی انگلینڈ میں ایملیٹ کے لیے ساٹھ ہزار الفاظ کی اور پی ایس ڈی کے لیے اسی ہزار الفاظ یا دو سو سر سر صفات کی حد ہے ڈاکٹر اندلیم چادانی کی رائے میں تحقیقی مقالے کے لیے ایم فل سطح پر سو تا ڈیڑھ سو صفات اور پی ایس ڈی کے لیے ساڑھے تین سو صفات کافی ہیں جبکہ مدت دو یا تین برس ہونی چاہیے تحقیقی مختلف منزلوں میں موضوع کو انتخاب مطالعہ کرنا اور نوٹ لینا تصوید نظر سانی کو لنڈا نے ضروری قرار دیا جبکہ پارسنس گیارہ منزلوں کا ذکر کرتا ہے جن میں موضوع ابتدائی مطالعہ اور حد بندی نوٹ لینا ترتیب دینا پہلا مصابدہ لکھنا نگران کو دکھانا مقالے کی ایڈیٹنگ آخری مبیزہ ایک بار پھر چیک کرنا جلد بندی اور زبان امتحان دینا شامل ہیں اردو مسنفین میں ڈاکٹر اندلیب شادانی اور ڈاکٹر عبدالستار دلوی کی پانچ پانچ منازل کا ذکر کر کے ڈاکٹر گیانچند اپنی رائے میں ان گیارہ منازل کو ضروری قرار دیتے ہیں جن میں موضوع کا انتخاب ماخذ یعنی کتابیات کی ابتدائی فیرست بنانا خاکہ یعنی فیرست عبواب کا نقش اول بنانا سنافسز مواد کی فراہمی پڑھنا اور نوٹ لینا نوٹس کو پرکھنا اور مرتب کرنا پہلا مسبدہ لکھنا اور حسب ضرورت خاکے میں ترمیم کرنا مسبدے پر نظر سانی کر کے اس کی تبعیز اگر سندی مقالہ ہے تو اس کی کئی کافیاں تیار کرا کے داخل کرنا موافق فیصلے کی صورت میں زبان امدھیان دینا اور اشاعت شامل ہیں تدوین مطن کا طریقہ کار مختلف ہے تحقیقی مقالے کے اجزا کی زیل میں بھی حسب قائدہ ڈاکٹر گیان چند جین نے مغربی و مشرقی ممتاز مہرین کی آراء کے اظہار کے بعد اپنی رائے پیش کرتے ہوئے سرورک اندر کا ورک جس پر کاپی رائٹ اور ناشر یا ایڈیشن وغیرہ کی تفصیل ہوتی ہے انتصاب اختیاری فہرست مطالب تصویریں اور جدولیں اگر وہ مقالے میں ہیں دیباچہ اور اس کے فوراً بعد اطراف ممنونیت کسی دوسرے کا تحریر کردہ مقدمہ اگر ہے مطن زمیمہ یا زمیمے اختیاری ہواشی اختیاری فرہنگ اختیاری کتابیات اور اشاریہ کو مقالے کے اجزا قرار دیا ہے باب کے آخر میں بتایا گیا ہے کہ مقالہ کسی کتاب یا مضمون کی تلخیص نہ ہو اکتباسات کا مجموعہ نہیں ہونا چاہیے اور دوسروں کے غیر مطبوع کام کو بغیر حوالہ و اطراف کے نکل نہ کیا گیا ہو یہ تحقیق نہیں سرقا ہے تیسرے باب میں موضوع پر لبکشائی کرتے ہوئے ڈاکٹر گیان چند جین نے کیسا موضوع مناسب ہے اور کیسا نہیں ہونا چاہیے کے بارے میں رائے دی ہے موضوع سے محقق کو دلچسپی ہو جس سے علم میں کچھ نہ کچھ اضافہ ہو کارئین کو اس سے دلچسپی ہو بغیرہ اسی طرح موضوع ایسا نہ ہو کی زیل میں لکھا ہے کہ خالص تنقیدی نہ ہو اس پر پہلے کام نہ ہو چکا ہو اور نہ ہو رہا ہو زیادہ وسیع نہ ہو زیادہ عمومی نہ ہو زیادہ تنگ نہ ہو موضوع کا پورا مواد ایک ہی کتاب میں نہ مل جائے وغیرہ موضوع کی تلاش کے بارے میں آخری فیصلہ سکالر کا ہی ہوتا ہے لیکن اسے میار کا اندازہ نہیں ہو سکتا اس لیے نگران کی مدد درکار ہوتی ہے تحقیقی موضوعات کی متنبع اقسام میں عدیب سنف رجحان تحریک دبستان علاقائی یا گروہی جائزہ انجمن ادارہ کتاب رسالہ تدوین حوالہ جاتی کتب اور بین العلومی تحقیق بغیرہ شامل ہیں چوتھا واپ خاکہ سازی کے بارے میں امدہ معلومات اور مثالوں سے پر ہے فیصل مصنف نے خاکہ یا سین اپسس کے مراحل کو عام فہم الفاظ میں بیان کیا ہے خاکہ یا آوٹ لائن ان کے مطابق مکان کے نقشے کی مثال ہے فرشتہ ابواب سے کتاب کا نقشہ سامنے آ جاتا ہے مقالے کی حیت متین ہو جاتی ہے اور مواد کی بے ترتیبی ترتیب میں آ جاتی ہے خاکے میں رد و بدل کی گنجائش ہوتی ہے اس باب میں فاضل مصنف نے نمونے کے خاکے درج کی ہیں جن میں اسمت چغتائی امتیاز علی خان عرشی تلوک جند محروم فراق بحثیت شاعر اردو زبانوں عدب بنجاب میں سن اٹھانہ سو اسوی تک اردو کے تصنیفی و تعلیفی ادارے ہندی اور سنسکرت عدب کے اردو تراجم اردو عدب میں گل بکاولی کا قصہ وغیرہ جیسے متعدد انوانات اور ان کے نمبر شمار اور ابواب وارخا کے طلبہ کی سہولت کے لیے موجود ہیں اگلے ابواب میں مواد کی فرامی متعلیہ اور نوٹ لینا مواد کی پرق اور احتیاط مقالے کی تصوید اور زبانوں بیان کے بارے میں اظہار خیال کیا گیا ہے عدبی مواد متعدد قسم کا ہوتا ہے جس کی بنیادی دو اقسام اولین اور سانوی ہیں اسی طرح داخلی اور خارجی مواد ہیں مواد کی اقسام میں کتابیں، مطبوعہ، قلمی یا خطی، مختوتات، مصبیدے، ڈائریاں، مینسپل ریکارڈ، سکول ریجسٹر، جریدے، رسالے، اخبار، قانونی دستاویزات، پاسپورٹ، شناختی کارڈ، بسری مواد، دستاویزی اور کمرشل فلمیں، سمی مواد، ریڈیو، مباحثے، لوہیں، تاویز، گمبد، دروازے، انٹرویو، مراسلے اور سوال نامیں شامل ہیں نوٹ لینے کے طریقوں میں ابواب کے مطابق گروہ بندی کر کے نوٹ لینا اہم ہے نوٹ لینے کے چند نمونے بھی دیئے گئے ہیں مواد کی پرخ کے سلسلے میں غلطی کے متعدد اسواب پر تفصیلی نظر ڈالی گئی ہے ان میں عدیب اور معاشرین کی غلط بیانیاں، جالی کتابیں، نقل میں غلطی وغیرہ آتے ہیں مقالے کی تصویت کرتے وقت ایک مناسب گوشہ تحرین منتخب کرنا چاہیے وقت کا تحیون کر کے مسلسل تصویت کی جائے ہشویات سے پرہیز اور اختصار سے کام لینا چاہیے زبان و بیان میں ترسیل پر زور، مبالغے سے پرہیز اہم ہیں کتاب کا دسمہ باب مقالے کی حیات پر سیر حاصل بحث کرتا ہے یہاں ایم ایل ای سٹائل شیٹ، رموز عقاف، علامات، مخففات، آداد، ہجے، کتاب بندی، فہرست، انوانات، مقدمہ، صفوں کا نمبر شمار، حاشیہ، مطن میں اشخاص اور کتابوں کے نام، اکتباسات، حوالہ جات، زمیمہ، فرہنگ، کتابیات اور اشاریہ کے متعلق رہبری کی گئی ہے اور فاضل مصنف نے کوئی دقیقہ فروگزاشت نہیں کیا گیار میں باب سے لے کر بیس میں باب تک ڈاکٹر گیانچن جین نے ہر قسم کے تحقیقی مقالات اور موضوعات کا جائزہ لیا ہے اور ایک عدیب پر مقالہ لکھنے سے لے کر تصحیحی تحقیق تک کے تحقیقی مقالات لکھنے کے بارے میں مفصل معلومات فراہم کی ہیں وہ وضاحت کر دیتے ہیں کہ مختلف موضوعات پر تحقیقی مقالہ لکھنے کے طریقی اور مراحل مختلف ہوں گے ان میں سب سے سامنے کا اور شاید سب سے اہم موضوع ایک عدیب پر تحقیق ہے اس میں بھی شائر اور نصر نگار پر مقالے کے خاکے مختلف ہوں گے نیز زندہ عدیب پر بھی کام کیا جا سکتا ہے اگرچہ رشید حسن خان اس کے خلاف ہیں ایک محقق کو ان عدیبوں پر کام کرنا چاہیے جن کی تصانیف کے خاص میدان سے اسے دلچسپی ہو سیاسی اور سماجی پس منظر کا بیان بھی عدیب کی زیل میں شامل کیا جا سکتا ہے اس کی صحیح سمانے اور شخصیت کو سامنے لائے جائے اگر قدیم عدیبوں پر کام کرنا ہے تو مختوتات اور قدیم کتب کی مشہور لائبریریوں کے علاوہ نیدی زخیروں کو بھی دیکھنا چاہیے اردو کی عدوی تاریخ شورا کے تذکروں سے اگلا قدم ہے عدوی موررخ کو فلسفہ نفسیات مذہب یا سیاسی تاریخ ڈراما لسانیات اور دیگر علوم میں بھی کچھ نظر رکھنی چاہیے عدب کے کسی جزب پر تحقیق میں کسی دور، علاقے، گروہ یا طبقے، ادارے، سنف، تحریک یا دبستان وغیرہ کو لے لیا جاتا ہے چونکہ اردو عدب بہت وسیع و عریض ہے اس لئے پورے عدب کی تاریخ میں مختلف موضوعات کا گہرائی سے جائزہ نہیں لیا جا سکتا عدب کی تین اہم بنیادیں دور، علاقہ اور سنف ہیں عموماً دور کے ساتھ سنف یا علاقے کی تحدید بھی کر لی جاتی ہے علاقائی جائزے کا بھی کافی رواج ہے اگر یہ علاقائی وفاداری کے تحت ہو سکتا ہے لیکن اردو عدب کو اس سے یقیناً فائدہ پہنچتا ہے دور کی طرح علاقہ بھی زیادہ تانگ نہ ہو علاقوں کی طرح گروہوں اور طبقوں کی خدمات کا جائزہ بھی لیا جاتا ہے ادارے کئی طرح کے ہوتے ہیں اور اردو محقق کو تصنیف و تعلیف کے کام والے اداروں کو منتخب کرنا چاہیے ان میں درسگاہیں، تجارتی پریس اور علمی اور عدبی ادارے شامل ہیں عدبی تاریخ میں کچھ ایسے اجزاء یا گوشوں پر بھی بحث کی جاتی ہے جن میں تاریخی پہلو سے زیادہ اہم فکر و فن کا پہلو ہوتا ہے ایسے اجزاء میں عدبی سنف، تحریک، دبستان اور رجحان آتے ہیں ان کے فکر و فن پر تبصرہ عدبی تنقید کہلائے گا لیکن اگر ان کے تمام فن پاروں پر مجموعی حصیت سے غور کیا جائے اس کے آغاز اور ارتکا کی داستان سنائی جائے تو یہ تحقیق ہوگی عدب شیری اور نسنی اصناف کے جامعے میں ظاہر ہوتا ہے اردو کی اصناف حیت، موضوع اور دونوں کے اعتبار سے قائم کی گئی ہیں سنف کی کسی نوع کو بھی کام کے لیے چنا جا سکتا ہے مثلاً اخلاقی اور عرفانہ مشنویہ، شخصی مرسیہ، مسلسل غزلیں، تاریخی ناول وغیرہ ان میں سیاسی یا سماجی پس منظر کی ضرورت نہیں ہے اگر ایک ہی زمانے میں بہت سے افراد کسی ایک رنگ کے سماجی، معاشی یا عدبی اقائد رکھتے ہوں تو انہیں ملا کر ایک دبستان کہا جا سکتا ہے عموماً دبستان کا تعلق ایک علاقے سے ہوتا ہے مثلاً شیر الہند میں، ڈلی اور لکھناؤ کے دبستان تدمینِ مطن کے بعد میں ڈاکٹر گیان چند لکھتے ہیں کہ یہ تحقیق سے جدا فن نہیں ہے یہ تحقیق ہی کی ایک شاخ ہے تدمینِ مطن کے چار بڑے زمرے یا دھارے ہیں جن میں یونانی اور لاتینی نسخوں کی تدمین سن سکرت متون کی تدمین انگریزی عدب کی تدمین اور عربی، فارسی اور اردو روایت شامل ہے مدون کو قدیم عدب اور قدیم علوم سے دلچسپی ہو اور اس نے قدیم مختوتات اور مطبوعات کا کافی مطالعہ کیا ہو اردو میں تدمین کیلئے منظومات میں زیادہ تر دیوان و کلیات اور اس کے بعد مرسیہ یا کوئی طویل مشنوی چنی جاتی ہے نصر میں داستان یا تذکر مدون کیے جاتے ہیں کسی کتاب کی تدمین کے لیے اس کے جملہ قلمی اور مطبوع نسخے فراہم کرنے چاہیے فاضل مصنف کا تدمین مطن کے عنوان کے تحت آنے والا یہ پندھوں باپ کتاب کا طویل ترین باپ ہے آگے چل کر مصنف میں مواد کی فراہمی نقل کی قسموں تمسیخ انتخاب مطن موازنہ قیاسی تصحیح مشمولات مطن کی تحقیق اختلافات نسخ ہواشی کے مقام فرہنگ فہرست الفاظ زمین میں اور اشاریے پر مفصل اور مدبرانہ اظہار خیال کیا ہے اجتماعی تحقیق میں ڈاکٹر صاحب نے بتایا ہے کہ تحقیق کے بعض موضوعات اتنے وسیع اور متنبع ہوتے ہیں کہ ایک فرد بھائد انہیں سر نہیں کر سکتا یہ کام ایک گروہ کی اجتماعی کابشوں کے متقاضی ہیں ان کاموں کو ریسرچ پروجیکٹ کہتے ہیں اس میں برابر کے حصیت کے دو محقق مل کر کام کر سکتے ہیں یا کئی محقق ایک نگران کے تحت بھی کام کر سکتے ہیں اردو میں دو افراد کے مشترکہ کام کی مثال مالک رامور مختار الدین احمد کی کربل کتھا کی تدبین ہے جبکہ پنجاب یوریسٹی لاہور نے تیران جلدوں میں تاریخِ عدبیاتِ مسلمانہ نے پاکستان و ہند شائع کی جسے کئی افراد نے مرتب کیا حوالے کی کتابوں کے موضوعات میں اردو عدب کی تاریخ سوانہی قاموس عدیبوں کی ولادت و وفات کی تقویم مجمع التذکرات وضاحتی فیرست مختوتات فیرست مطبوعات کاموس الکتب نادر مطبوعات کی فیرست قدیم رسالوں کے زخیروں کی فیرست سندی مقالوں کی فیرست رسالوں کے مضامین کا اشاریہ بغیرہ شامل ہیں بین العلومی تحقیق میں دو یا دو سے زیادہ علوم و فنون سے تعلق رکھنے والے موضوعات پر تحقیق کی جاتی ہے اس سلسلے میں اردو اور لسانیات اردو اور فلسفہ اردو عدب اور نفسیات اردو عدب اور مذہب اردو اور موسیقی اردو اور تاریخ وغیرہ کی علوم قابل ذکر ہیں سیاسیات صحافت سماجیات بشریات معاشیات تدریس قانون لائبریری سائنس سائنس اور ٹیکنالوجی سے متعلق موضوعات کو بھی اردو تحقیق کا حصہ بنایا جا سکتا ہے عدمی لسانیات کے موضوعات میں کسی عدیب کا لسانیاتی متعلیہ کسی کتاب کا لسانیاتی متعلیہ اردو کا آغاز و ارتکا اردو کے لسانی رشتے وغیرہ شامل ہیں اسی طرح اردو ہندی میں کھڑی بولی کا ارتکا دکنی بولی کا جائزہ گجری بولی دکنی لقات اردو لقات کا جائزہ اردو محابنوں کی فرہنگ اور اردو قبائد نویسی کا جائزہ کے موضوعات پر بھی ڈاکٹر گیان چنجین نے مختصر مگر کارحمد تحقیقی معلومات خراہم کی ہیں اپنی کتاب کے بیسویں باب میں تصحیحی تحقیق کا ذکر کرتے ہوئے وہ رقم تراز ہیں کہ غلطیوں کی انشاندہی پر مبنی اس تحقیق میں نرم لہجہ اختیار کرنا چاہیے اس میں احساس برتری یا تنزو تمسخر کا شائعبہ نہ ہو اغلاط کو جاننے کا طریقہ کار محقق کے مطالعے پر منحصر ہے کوئی حتمی اور شافی فیصلہ صادر کرنا عموماً ثبوت کی غیر موجودگی میں ممکن نہیں ہوتا جب تک کہ مضبوط دلائل نہ ہوں کسی کے بیان کو غلط نہیں ٹھہرانا چاہیے کہیں ایسا نہ ہو کے بعد میں یہ مصرہ پڑھنے کی نوبت آ جائے کہ میں الزام ان کو دیتا تھا قصور اپنا نکل آیا کتاب کے اکیس میں باب میں سندی تحقیق کی آخری منزلوں کا بیان ہے ڈاکٹر گیان چند جین لکھتے ہیں کہ یہ فصل ڈگری کے لیے کی جانے والی تحقیق سے متعلق ہے اور اس تحقیق کی آخری منزلیں تین ہیں جن میں مقالے کو داخل کرنے کے لیے تیار کرنا اور پھر شعبے میں جمع کرا دینا مقالے کا زبانی امتحان دینا اور آخری منزل مقالے کی اشاعت ہے یہ ہر سکالر کی آخری خواہش ہوتی ہے لیکن نصیب بہت کم ہوتی ہے اندازہ ہے کہ بیس پچیس فیصد سے زیادہ مقالے شایع نہیں ہوتے مقالے کی آخری تیاری کتاب کے انداز پر کی جاتی ہے ہر تحرین متوقع قارئین کو ملحوظ کر کے لکھی جاتی ہے کتاب کی جل صاحب ستنی ہونی چاہیے مقالہ داخل کرانے کے بعد مقالہ نگار کا اصل کام پورا ہو جاتا ہے موافق رپورٹوں کے بعد زبانی امتحان کی باری آتی ہے زبانی امتحان کا ایک اہم مقصد یہ معلوم کرنا ہوتا ہے کہ کتابیات میں جن کتابوں کے نام دیئے گئے ہیں انہیں مقالہ نگار میں واقعی دیکھا بھی ہے یا نہیں آخری مسئلہ اشاعت کا ہے مالی وسائل محدود ہونے کی وجہ سے ناشر بڑی مشکل سے ملتا ہے تباعت مہنگی ہو گئی ہے لیکن پھر بھی جہاں چاہاں وہاں راہ کے مصداق محقق کسی نہ کسی طرح اپنا مقالہ شایع کرا سکتا ہے خاتمہ فنکار نقاد عالم کے عنوان سے کتاب کا آخری یعنی بائیسوں باب خلاصہ کلام ہے داکٹر گیان چند جیند کے مطابق محقق کو کم از کم پچیس فیصد نقاد اور فنکار بھی ہونا چاہیے اسے یاد رکھنا چاہیے کہ تحقیق بھی عدب کا ایک شعبہ ہے مجموعی طور پر یہ رائے دی جہا سکتی ہے کہ پروفیسر ڈاکٹر گیان چند جیند کی کتاب تحقیق کا فن تحقیق کے سمندر کے کنارے واقعی ایک ایسا لائٹ ہاؤس ٹاور ہے جس سے سچ کی تلاش کرنے والے تمام محققین اردو کی کشتیاں روشنی حاصل کرتی رہیں گی یہ کتاب اتنی پر مغز اور جامع ہے کہ طلبہ کے لیے اس سے استفادہ کیے بغیر تحقیق کے علم کو جاننے کا چارہ نہیں ہے ڈاکٹر گیان چند نے تحقیق کے فن کے تقریباً تمام پہلوں پر اس کتاب میں شاندار معلومات ایک آسان اور عام فہم انداز میں یک جا کر دی ہیں ڈاکٹر جمیل جالبی نے کتاب کے پیش لفظ میں بجا طور پر لکھا ہے کہ اس کتاب میں نہ صرف ان کی زندگی کی علمی و تحقیقی تجربوں اور وسیع و غیر مطالقہ نچوڑ آ گیا ہے بلکہ ترتیب کے ساتھ فن تحقیق کے وہ سارے پہلو بھی سامنے آ گئے ہیں جو تحقیق کرنے والے ہر طالب علم، ہر استاد اور سب محققوں کے لیے نہائیت مفید ہیں اس کتاب کے بارے میں خود مصنف نے ایک جگہ لکھا ہے کہ میں تحقیق کا فن کو اپنی بہترین کتاب سمجھتا ہوں